بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 92 نیوز میں خوش آمدید میں ہوں شہرام خالی اور اس بلٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ سندس خان اور میں ہوں عروبہ خان ہیڈلائنز آپ جاند چکے ہیں بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وفاقل حکومت کی تیزیوں کی پی ٹی آئی کا ممکنہ لانگ مارچ اسلام آباد پولیس نے بھی تیاریاں شروع کرتی ہیں جگہ جگہ پولیس کی بھاری نفری تایونات کر دی گئی داخلی راستے خاردار ت بھارے لگا کر بند کر دی گئے ہیں ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق وفاقی پولیس نے صوبوں سے پولیس اہلکار بھی مانگ لیے وفاقی پولیس نے صوبوں سے تیس ہزار اہلکار مانگ لیے داخلی راستوں پر کنٹینرز کے ساتھ خندقیں بھی کھودے جانے کا امکان ہے اسلامباد پولیس کا کہنا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالی اس کے خلاف ورسی کرنے والوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا تحریک انصاف کی ممکنہ لانگ مارچ کے پیش نظر اسلامباد کی ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا دوسرے صوبوں سے اضافی نفری بھی مانگ لی گئی ہے جبکہ رینجرز اور ایف سی کو بھی طلب کر لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا چوتھا ممکنہ لانگ مارچ تمام راستوں پر جگہ جگہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کر دی گئی ریڈ زون جانے والے راستے نادرہ چوک ایکسپریس چوک اور ایوب چوک کو خاردار تارے اور کونٹینرز لگا کر سیل دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے ملازمین کے داخلے کے لیے صرف مارگلہ روڈ اور جرینہ چوک کو کھلا رکھا گیا ہے دوسری جانب اسلامباد پولیس نے صوبوں سے بھی پولیس رینجرز اور ایف سی کے تیس ہزار اہلکار مانگ لیے پنجاب سے دیس ہزار خیبر پختونخواہ سے چار ہزار جبکہ رینجرز سے چھ ہزار نفری مانگی گئی ہیں ایف سی کے تیس ہزار اہلکار اسلامباد پہلے ہی پہنچوکے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلامباد پولیس کی جانب سے اضافی آنسو گیس کے شیل اور آنسو گیس ٹھیکنے والے ڈرونز بھی منگوائے گئے ہیں ترجمان اسلامباد پولیس نے کہا کہ کچھ لوگوں نے اپنے سیاسی مطالبات منوانے کے لیے پنجاب سے وفاق کا روح کیا ہے اسلامباد میں دفعہ 144 نافذ ہیں فلاہ ورزی کرنے والوں سے قانون کے مطابق نلکہ جائے گا اور تحریک انصاف کے ممکنہ لونگ مارچ کے پیش نظر اسلامباد میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائدے بلال آفریدی بلال بتائیے گا مارچ کے اعلان سے قبل ہی ریڈ زون سیل کر دیا گیا ہے معاملہ کیا ہے آج بالکل پی ٹی آئی کی ممکنہ لونگ مارچ کے پیش نظر اسلامباد میں سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئی ہے ریڈ زون کو مکمل طور پر مزوشتہ رات کو ہی سیل کر دیا گیا تھا تمام جو ریڈ زون کے داخلی راستے ہیں جس میں سیرینہ چوک میریٹ چوک نادرہ چوک ایکسپریس چوک جو ہے ڈی چوک بھی جو ہے جہاں موجود ہیں مکمل طور پر کنٹیلرز لگا کر اور خاردار تارے لگا کر بند کر دی گئے ہیں صرف ایک راستہ جو ہے بھی کھلا چھوڑا گیا ہے وہ بھی مرگلہ روڈ کا راستہ ہے اور وہاں پر بھی پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے اور جو بھی لوگ ریڈ زون میں داخل ہو رہے ہیں ان کو ادایت کی جاری ہے کہ وہ اپنی چھناک جو ہے وہ واضح رکھیں اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو ریڈ زون میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاری ہے اور سلامباد پولیس کی جو ہے وہ بھاری نفری بھی جو ہے وہ ریڈ زون کے اور اندر اور ریڈ زون کے اطرات میں جو ہے وہ موجود ہیں اور کہا یہ جارہا ہے کہ ممکنہ لانگ مارچ کے پیشنیزر سلامباد کے جتنے بھی داخلی راستے ہیں ان کو بھی مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا اور اس حوالے سے اضافی جو کنٹینرز ہیں وہ بھی سلامباد منگوائے جا رہے ہیں خاردار تاروں کی بھی ایک بھاری مدار جائے وہ بھی سلامباد پولیس کی جانب سے منگوائے گئی ہے جبکہ رینجرز اور ایف سی کی بھی بھاری نفری جائے وہ طلب کر لی گئی ہے اور وہ کسی بھی وقت سلامباد جائے وہ پہنچ جائے گی اور ریڈ زون کے اطراف کی اگر بات کی جائے تو مکمل طور پر اس وقت ریڈ زون سیل ہے صرف ایک ہی راستہ ہے جو انٹری اور ایکزٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور وہاں پر بھی پولیس کے بھاری نفری تائنات ہے جبکہ اس کے علاوہ اسلامباد پر میں جو پولیس کی جانب سے جو گشت کا عمل ہے وہ بھی تیز کر دیا گیا ہے اس اسلامباد میں دفعہ 144 کا نفاظ پہلے سے ہی ہے اور کسی بھی جگہ جو ہے وہ کسی بھی چلسہ جلوس اور ریلی کی اجازت نہیں دی جارہی وفاقی وزر داخلہ رانہ سناولہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نافرمان بیٹا یا بیٹی ہو تو اس کے ساتھ ماں باپ بھی پیار نہیں کرتے یہ انسان پوری قوم اور نوجوان نسل کو بدتمیزی سکھا رہا ریاست کے ادار الخلافے پر چڑھائی کے لیے جو صوبے لونگ مارچ کو سپورٹ کریں گے کارروائی ہوگی صوبوں کے خلاف کارروائی کا اختیار آئین وفاقی حکومت کو دیتا ہے انہوں نے کیا کہا آپ بھی سنیے ان کا آئینی حق ہے وہ پارک ایچ نائن میں اپنا احتجاج کو کرے ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے ان کو سکوٹی لیں گے لیکن اگر وہ بیٹ چوک کی طرف آئیں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ تونی کی جائے اس کے ساتھ نہ کوئی بذاکرات ہو سکتے ہیں نہ اس کے ساتھ کو باپ ہو سکتی ہے نہ اس کے ساتھ کو بیٹھ سکتا ہے نہ اس کے ساتھ کو حمیز کر سکتا ہے جن لوگوں نے اس کے حمیز کی تھی وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں ایسا ناخلف تو اگر آپ کا بیٹا بھی ہو بچہ بھی ہو بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو اس کے ساتھ ماں باپ بھی لارنے کر دے گی تو ایسے ناخلف اور بدتمیز انسان کے انسان جس نے پوری دنیا کو بدتمیزی سکھا رہا ہے نوجوان نسل کو کمرا کر رہا ہے قوم کو تقسیم کر رہا ہے اسے ساتھ کون لارنے سکتا ہے تو تحریک انصاف کے مرکز رہنمہ فواد چاہدری کی جانب سے ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں کہتے ہیں کہ حکومت مکمل ہوش کھو بیٹھی ہے پی ٹی آئی نے اسلام آباد بند کرنے کی ابھی کال ہی نہیں دی ابھی سے پورا شہر قلعہ بنا رہے ہیں اتنے خوفزدہ لوگ شاید ہی اسلام آباد میں پہلے دیکھیں ہوں فواد چاہدری نے وفاق حکومت سے مطالبہ کیا کہ الیکشن کرواو اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دو فواد چاہدری کی جانب سے یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت مکمل ہوش کھو بیٹھی ہے پی ٹی آئی نے اسلام آباد بند کرنے کی ابھی کال ہی نہیں دی ابھی سے پورا شہر قلعہ بنا رہے ہیں اتنے خوفزدہ لوگ شاید ہی اسلام آباد میں پہلے کبھی دیکھیں شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ابھی عمران خان کی کال نہیں آئے سینکڑوں کنٹینرز اسلام آباد آگئے انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ حکمرانوں کی سوچ اسلام آباد کو پانی پت کا میدان بنانا چاہتی ہے ستائیس کلومیٹر کی حکومت اپنے گرد خود صوبوں کا حسار بروانے کی ذمہ دار ہے عوام کا فیصلہ دو ٹوک ہے الیکشن کراؤ اور گھر جاؤ آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید کا کہنا ہے ابھی عمران خان کی کال نہیں آئے سینکڑوں کنٹینرز اسلام آباد آگئے انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ حکمرانوں کی سوچ اسلام آباد کو پانی پت کا میدان بنانا چاہتی ہے ستائیس کلومیٹر کی حکومت اپنے گرد خود صوبوں کا حسار بنوانے کی ذمہ دار ہے عوام کا فیصلہ دو ٹوک ہے الیکشن کراؤ اور گھر جاؤ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ پاکستانی معیشہ سست روی کا شکار ہونے والی ہے ایجرین ڈیوالپنٹ بینک نے خدشہ ظاہر کر دیا جاری کیے گیا علامے کے مطابق سال دوہزار تئیس میں معیشت کی شرح نمو چار آشاریہ پانچ سے کم ہو کر تین آشاریہ پانچ فیصد ہوگی معیشت میں سست روی کی سب سے بڑی وجہ مہنگائی سامنے آئی ہے ایجرین ڈیوالپنٹ بینک کے جانب سے رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ پاکستانی معیشت سست روی کا شکار ہونے والی ہے مزید جان لیتے ہیں اکرام ہوتی سے اکرام ہوتی پاکستانی معیشت کے حوالے سے ای ڈی بی نے کن خدشات کا اظہار کیا جی دو وجوہات گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحقام نہیں ہے دوسرا ساتھ ہی سیلاب آ چکا ہے جس کی تباہ کاری جو ہے وہ تاریخی قسم کی ہے اس صورتحال میں معیشت ترقی کرنے کے بجائے تنزل کی طرف جا رہی ہے کیونکہ ساتھ ہی اٹھانا فیصد کا جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بھی تباہ کر رہی ہے ملکی معیشت کو اس معیشت میں جو سنتی شعبی کی پیداوار ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے جو ذری شعبہ تھا وہ پہلے چار فیصد شرح نمود دکھارا تھا لیکن اب اس کا انکان نہیں ہے کیونکہ جو زیادہ تر ذری علاقہ ہے وہ پانی کے نیچے آ گیا اور وہاں پہ اگلی فصل سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا اب جو معیشت کا صورتحال ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ روان مالی سال کے دوران چھ فیصد کی معاشی شرح نمود کاٹ گئی تھی لیکن اب جو ہے یہ تین اشاریہ چار فیصد تک ہو جائے گی چار اشاریہ تین فیصد کی جو شرح نمود ہے وہ امکان نہیں ہے کہ پاکستان حاصل کرے گئے کیونکہ افراتِ ذر جو ہے اس میں ضافہ متوقع ہے اور جو بینکوں نے پاکستان سٹیٹ بینک نے جو کوشش کی تھی کہ اس کو ٹائٹ کریں اور بینکوں کی شرح سود بڑھا دے جس سے کہ مہنگائی کم ہو جائے وہ بھی ناکام ہو گئی ہے اور اب بات کریں گے پرچولیاں مصنوات کی آدمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں مسلسل نیچے آ رہی ہیں لیکن حکومت نے پرچولیاں مصنوات کی قیمتیں ایک بار پھر پڑھاتی ہیں ایک لیٹر پیٹرول ڈیڑھ روپے مہنگا کر دیا گیا رپورٹ کریں گے اسلام آباد سے رانہ تارک مہنگائی کے سطح عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ حکومت نے رات گئے پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے 45 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت بھرنے سے نئی قیمت 237 روپے 43 پیسے فی لیٹر ہو گئی وزارت خزانہ کے نوٹفیکشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت 8 روپے 30 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 26 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی جاری نوٹفیکشن کے مطابق ہائی سپی ڈیزل کی قیمت 247 روپے 43 پیسے ہی برقرار ہے اس کے علاوہ مٹی کے تیل کی قیمت دو سو دو روپے دو پیسے فی لٹر اور لائٹ ڈیزل کی قیمت ایک سو ستانوے روپے اٹھائیس پیسے فی لٹر ہو گئی نئی قیمتوں کا اطلاق رات سے ہی کر دیا گیا ہے ناظرین پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل پیٹرول ایک بار پھر مہنگا کر دیا گیا عوام نے پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے شہری بولے پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہے حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہم غریب آدمی جو پانس سر میں دھاڑی بھی کماتے ہیں وہ کہاں سے افورڈ کریں گے ہم نے خود بہت پریشان ہے تیل کی پرائیسز بڑھ رہی ہوتے جس کی وجہ سے باقی ساری چیزوں کی پرائیسز بھی بڑھ جاتی ہے اور اس بیچارے کی اپنی جو مزدوری ہے وہ انکم بہت بڑھ کونی رہی ہوتی ہے اس وقت عام آدمی انتہائی مشکلات میں ہے وہ مسئیبتوں کی چکی میں پیس رہا ہے لوگوں کی جو انکم ہے وہ انتہائی کم ہے آج بھی انہوں نے دو بجے تقریباً ڈیٹ روپے بڑھا دیا ہے حالانکہ اوگران نے تو سمجھ بیجی تھی آٹھ روپے سستا کرنے کی یہ کون فیصلے کرنے لگا ہے حکومت نام کی کوئی ملک میں نظر نہیں آتی کہاں پہ حکومت ہے اس وقت خرچے بہت زیادہ ہیں خمائی بہت کم ہیں رکشے والے رو رہے ہیں اور پانچ پانچ سو دو 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 آر کا چلاہان ہو رہا ہے پٹرول اب ہمیشہ اوپر ہی گیا ہے نیچے تو نہیں آرہا ہے جو مہنگائی کا علم چل رہا ہے یہ تو گریب کی پہنچ سے ہر چیز دور جاتی جاتی ہے مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کیاسا ہو گئی اب تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے نہ کھانے کوئی نہ پینے کوئی ہر چیز نہیں مہنگائی پٹرول بڑا جیدر کیا ہو گیا تھوڑا ستیہ ناس کر دیا اور بولٹن میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے تو آئندہ عام انتخابات کے نقاض کے حوالے سے اہم پیشرفت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تیاریوں کے لیے کام تیز کر دیا ہے امیدواروں کی سخت سکروٹنی کرنے کے لیے آن لائن سسٹم بنانے کا فیصلہ سکروٹنی میں نیب ایف ای ای سمیت دیگر اداروں سے معاون طلب کی جائے گی اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے فہیم اختر فہیم بتائیے گا نیکسٹ الیکشن میں سکروٹنی کا پروسس کیا ہوگا جی بالکل نئے انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پیاریاں جاری ہیں اور درائے کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اینڈا عام انتخابات کی امید وارو کی سخت سکروٹنی کرنے کا فیصلہ کیا ہے امید وارو سے کافرات کی جانچ پر تال کے لیے آرمان سکروٹنی سسٹم جو ہے وہ کنایا جائے گا اور امید وارو کی سکروٹنی کے سسٹم میں نیب ایف ای 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 نادرہ سیٹرنٹ اپ پاکستان میں جس دیگر ادارے ہیں ان سے معاملت بھی جائے گی اور آرمان سکروٹنی کے ساتھ اس کو منسلک کیا جائے گا جس کے پہلے سے بہتر صحیح فہی مقتر آپ کا شکریہ اسلامباد ہائی کورٹ میں خاتون جج کو دھانے پر توہین عدالت کے کیس پر سمات ہوئی توہین عدالت کیس میں عمران خان کی کل عدالت پیشی سے متعلق زافتہ اخلاق کا سرگلر ریجسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ نے جاہی کر دیا سرگلر کے مطابق لاجور بینچ کل اڑھائی بجے کیس کی سمات کرے گا عمران خان کی آخری رسمات پر دنیا بھر سے سربراہان مملکت صدور وزرع آزم اور دیگر اہم شخصیات کی آمد پر برطانوی تاریخ کا سب سے بڑا سیکیورٹی آپریشن ترتیب دیا گیا عالمی شخصیات کے سیکیورٹی عام شہریوں میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنے سمیت ایسے کئی امور تھے جن پر ہزاروں سیکیورٹی اہلکاروں کو تائینات کیا گیا مسلح پولیس، موٹوسائیکل سوار گھوڑے پر گشت کرنے والے افسران کتوں کی ٹیمز اور میرین یونٹ نے اہم کردار ادا کیا دیکھتے ہیں بیورشیفیو کے غلام حسین آوان کی یہ ریپورٹ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کے موقع پر عالمی شخصیات کی آمد لاکھوں شہری آنجہانی ملکہ کو الودا کہنے سڑکوں پر نکلائے آخری دن پارکوں، سینماگروں اور دیگر مقامات پر لاکھوں شہریوں نے اپنی محبوب ملکہ کی تدفین کا عمل براہ راز دیکھا لاکھوں شہریوں کے ساتھ ساتھ شاہی خاندان اور عالمی رہنماوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر ہزاروں پولیس افسران یہ ذمہ داریاں آئیت کی گئی تھی اسے میٹ پولیس کی تاریخ کا سب سے بڑا پولیسنگ آپریشن قرار دیا گیا اس سطح کی سیکیورٹی نے پلانٹینیم جوبلی ویکنڈ اور لندن اولمپکس دو ہزار بارہ کے آپریشن کو پیچھے چھوڑ دیا جس میں روزانہ دس ہزار پولیس اہلکار ڈیوٹی پر معمور تھے میٹ پولیس کے مطابق یہ سب سے بڑا عالمی تحفظ کا آپریشن بھی تھا جو جنازے میں شریک عالمی رہنما معززین اور دیگر وی آئی پیز کی سیکیورٹی کے لیے ترتیب دیا گیا انصداد دشتگردی پولیس کے سابق سربراہ نک ایڈورت نے کہا کہ یہ شاید سب سے بڑا آپریشن ہے جو ایسے وقت سر انجام دیا گیا جب ملک میں دشتگردی کے خطرے کی سطح کافی بلند ہے مجردی آپریشن ہے کچے کچھ 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 چی بے این بردی ملکی تقریباً ہار فورس کے تین ہزار سے زیادہ پولیس افسران لندن میں پولیس کی مدد کر رہے تھے سیکیورٹی ٹیموں میں مسلح پولیس، موٹر سائیکل سوار، گوڑے پر گشت کرنے والے افسران، کتوں کی ٹیمیں اور میرین یونٹ ٹیموں میں شامل ہیں مسٹر ایلورڈ ورث نے کہا کہ جب کارٹیج حرکت کر رہا تھا تو چھت پر سنائپر موجود تھے ان کے ساتھ دارالحکومت سے باہر کہیں بھی ہیلیکوپٹر سکارٹ بھی تھا صرف وستی لندن میں حجوم کو کنٹرول کرنے اور اہم علاقوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بائیس میل سے زیادہ رکافٹیں تھیں تقریباً تئیس سو پولیس افسران ملکہ کے ویس مینسٹر ایبی سے ونڈسر کیسل تک کے آخری سفر کی نگرانی کر رہے تھے اسی طرح ائرپورٹ طرز کی حفاظی جانچ پر طالبی کی گئی مجلس وحدت مسلمین پاکستان ایم ڈیبلی ایم کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کربلا میں نمائدہ نائنٹی ٹونیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں رجیم چینج کا فارمولا کامیاب نہیں ہو سکا عوام کی طاقت نے اس فارمولے کو بری طرح ناکام بنا دیا اور تمام گردار بے ناکاب ہو چکے ملک میں فوری الیکشن ناگوزیر ہیں نئے آرمی چیف سے نہیں نئی حکومت سے ملک کی حالات تبدیل ہو سکتے ہیں انہوں نے پاکستانی سیاست کے حوالے سے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں پاکستان سٹیڈیجی کے لیے بہت آم جگہ برواقع ہے پاکستان ایسٹ اور ایشیا کا دل ہے اگر یہ ڈسٹرب ہوگا پورا ایسٹ اور ایشیا ڈسٹرب ہو جائے گا ہم شفٹ آف پاور فرام ویسٹ و ایسٹ کے دور میں گزرے رہے ہیں پاور شفٹ ہو رہی ہے انڈری کسنجر نے بھی کہا پاور شفٹ ہو رہی ہے کہہ رہے تھے کہ کوورڈ نے فاسٹ کر دیا شفٹ آف پاور کو یکرین کی وار نے فاسٹ کر دیا شفٹ آف پاور کو پاکستان گیٹ وی ایشیفٹ آف پاور پرام ویسٹ و ایسٹ کا لہذا اگر دنیا کی عالمی طاقتیں جو اپنی حجمونی کو باقی رکھنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ چینہ کو کنٹین کریں تو پاکستان کو ڈسٹیبلیز کرنا ان کی ضرورت ہے ان کی نیشنل سیکورٹی بھی جاتی ہے ان کی نیشنل ٹریس بھی چاہتے ہیں لہذا عالمی کو بطا نے پاکستان کو پولٹیکل ڈسٹیبلیز کرنے کے لیے رجیم چینج کا منصوبہ بنایا اور بغیر کسی وجہ کے رجیم چینج کی ہے ابھی سال ڈیڑھ سال رہتا تھا الیکشن کرا لیتے ہیں اور آپ نے دیکھا جس طرح سے اس خطے کے اندر جاؤ ان کا ایک پلان نہ کام ہوا تو سیاسی عدم اصطحقام لبنان مہدم استحقام سیاسی عراق مہدم استحقام سیاسی لیبیا مہدم استحقام سیاسی یمن مہدم استحقام سیاسی پاکستان کا بھی سیاسی عدم استحقام کا شکار کر کے معاشی ادم استحقام اور پھر اجتماعی طور پر سوشیلی بھی اور سکورٹی کے حوالے سے بھی ادم استحقام لا رہے ہیں تاکہ پاکستان دیسٹیبلیز ہو جائے کم 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 زور ہو جائے برنٹی لیٹر پر چلا جائے لہذا شفت اور پاور کا پرسس بھی کاؤنٹر ہو جائے چانہ کو بھی کنٹینر کیا جائے لہذا پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ عالمی طاقتوں کا اس کے اندر باقیدہ رول ہے اور پاکستان کے اندر جو لوگ ان کے ساتھ سیکرونڈائز ہیں ہمیشہ سے پاکستان کے عوام پر مسلط رہے ہیں لہذا اس وقت پاکستان پاکستان کے عوام کی مرضی کے خلاف چلا ہے جا رہا ہے پاکستان کی عوام کے ایک سیدہ ثابت کی ہے کوئی سسٹم کے ساتھ نہیں ہے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور وہ سسٹم جو پاکستان کے عوام اور اپنے عوام کی مرضی کے خلاف مسلط شدہ ہو وہ کبھی بھی مسائل کو حل نہیں کرتا بلکہ وہ خود مسئلہ بن جاتا ہے وہ خود ایک مشکل بن جاتا ہے لہذا یہ جو حکومت ہے یہ جو سسٹم پاکستان پر اس وقت حاکم ہے یہ خود مشکلات کی جڑ ہے خود ایک بہت بڑی مشکل ہے پاکستان کے عوام اس کو نہیں مانتے پاکستان کے عوام سڑکوں پر ہیں گلیوں پر ہیں میدانوں پر ہیں گھروں سے بے نکلے ہیں چار مینے سے اوپر ہو گئے اپریل سے لہذا یہ جب تک نیا انتخاب نہیں ہوتا فریر فریر الیکشن ہی ہوتا پاکستان اس موران سے نہیں نکل سکے گا لیوٹن کے ڈالو کمیونٹی ہال میں قوالی نائٹ کا احتمام کیا گیا جس میں ڈراما بول کفارہ کے ٹائٹل سونگ سے شہرت پانے والے قوال شہباز فیاض اور ہم نواؤں نے فنگائی کی کا مظاہرہ کیا اور حاضرین سے خوب داد وصول کی دیکھتے ہیں لیوٹن سے چوہدری نصار گولشن کی یہ ریپورٹ ایک سی اون پروڈکشن کے پروپرائیٹر سوہیل قریشی نے لیوٹن کے ڈالو کمیونٹی ہال میں ایک قوالی نائٹ کا احتمام کیا بول کفارہ ڈرامے سے شہرت پانے والے پاکستان سے آئے قوال شہباز فیاض نے اپنے فن موسیقی کا مظاہرہ کیا اور خوب داد وصول کی بڑی تعداد میں شائکین نے شرکت کی اور موسیقی سے محضوظ ہوئے شائکین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے پروگرام ضرور ہونے چاہیے جس سے ذہنی تفریح ہوتی ہے بڑا اچھا ہے انہوں نے ایک محفیل سمائے یہاں پر باندھا تھا اور ایونچولی ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے کوویٹ کے بعد سے کہ جو ہمارا اپنا پاکستان کا جو کلچر ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لئے ہماری جو ہماری جتنے بھی لوٹن کی کمیونٹی تھی آج اگٹھی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا جی اسی طرح کی جو ہے ایونٹ سونے چاہیے بہت اچھا ریسپانس ملا بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھی آرڈینس تھی تو یہ شکر ہم جی ایکسیم پروڈکشن سے سوہیل کنیشی صاحب کے جنہوں نے مطلب یہ اتنے اچھے پروگرامز کو آرینج کیا یوکے کے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑے سننے والے بڑے زاک والے لوگ ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ہم آگے بھی ان کو انجوائے کروا سکیں ٹھوٹن میں اور راؤن میں ایسی ہونی چاہیے ایکٹیوٹیز ان سے ہم ایشین کمیونٹی کو جو کنیکٹ ہونے کا موقع ملتا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہم مس آؤٹ کر رہے ہیں پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ سے ان کو دوبارہ ریوائیونے کا موقع مل جاتا ہے یہ ایک بہت عرصے بعد ایک ریوائیون ہو رہا ہے کوالی کا جس میں ہم پورے یوکے کے کمرشل اور پبلک شوز کر رہے ہیں حالانکہ کوالوں کو تھوڑا سا پر موڈ کرنا بڑی ٹیمز ہوتی ہیں لانا مشکل ہوتا ہے لیکن ہم نے یہ بیڑا اٹھا ہے اور ہمارے ساتھ لوکل پروموٹرز نے ہماری بہت سپورٹ کیا ہے لوٹن میں اسپیشلی طالب صاحب تھے چوری صاحب تھے انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا اس چیز میں بہت اچھی پرفارمس کی ہے اور یہاں پر جو ہم سب ان کو سننے کے لیے آئے تھے سارے بڑے محضوظ ہوئے ہیں اور بڑے لطف اندوز ہوئے ہیں ان کی اس کوالی کے اس پروگرام سے کوال شہباز فیاض پہلی بار برطانیہ آئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جو پیار اور پذیرائی ہمیں برطانیہ میں رہنے والوں سے ملی ہے وہ بے مثال ہے لوگ صاحب زوق ہیں اور فن کی قدر کرنے والے ہیں چودری نسار گلشن نائنٹی ٹو نیوز لیوٹن موسیقی موسیقی لندن کے نواحی علاقے سراو میں خوبصورت کوالی نائٹ کا احتمام کیا گیا جس میں مشہور کلام گول کفارہ سے شہرت پانے والے کوال شہباز فیاض برادران نے اپنی آواز کا جادو جگایا اور سما باندیا سوفیانہ عارفانہ کلام نے حاضرین محفل پر وجد تاری کر دیا تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان اپنی ریپورٹ میں بریجنگ گیپس فوسٹرنگ جنسی کے تعاون سے انٹرٹینمنٹ کامپنی رکی لوگو کی جانم سے سلاو میں کبالی نائٹ کا احتمام کیا گیا ایون میں صدر پی ٹی اے برطانیہ سہوٹی اسٹ ریجن محمد زاہد راجہ اور زیرم خان نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی جبکہ محمد وقاس، میاں سلیم، رانہ نوید سمیت کئی اہم کمیونٹی شخصیات بھی اس موقع پر مجود تھی پروگرام میں بول کفارہ سے شورت حاصل کرنے والے مشہور قوال شہباز فیاض برادران نے خوبصورت گائیکی سے حاضرین کے دل مخلیے قوال شہباز فیاض برادران کا یہ پہلا دورہ برطانیہ تھا شوکی تمام ٹک ٹیک دن پہلے ہی فروخت ہو گئی تھی پاکستان سے آئے فنکاروں نے جب پروگرام کا آغاز اللہو کے پاک کلام سے کیا تو حاضرین پر وجہ تاری ہو گیا عارفانہ صوفیانہ کلام سن کر شرکہ محفل بے اختیار جھمتے رہے عزاد جرال اور رکی لوگوں نے میزبانی کے افرائز ادا کی اور شائکین کو خوب محضوظ کیا حاضرین محفل کی فرمیش پر بھی قوال برادران نے مشہور کلام پیش کر کے خوب داد وصول کی موسیقی اس موقع پر صدر پی ٹی آئی ساؤس ایسٹ ریجن محمد زاہد راجہ کا کہنا تھا کہ قوالی نائٹ کے انعقاد کا مقصد آورسیز پاکستانیوں کو تفریح فراہم کرنا تھا اس تسلسل کو مستقبل میں بھی جاری رکھیں گے تاکہ یہاں کی نوجوان نسل بھی ہمارے کلچر اور ثقافت سے اگاہ رہے ہمارا مین مقصد ہے کہ ہمارے جو آرٹس ہیں پاکستان سے وہ ہم ان کو یہاں پر یوکے میں پرموٹ کریں اور اس سلسلے میں ہم نے جو ہے نا شباز اور فیاس قوال ان کو یہاں پر اسلاو میں ان کا ایک پروگرام اوگنائز کیا ہے اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آج جو ان کو سننے کے لیے آئے ہیں آج فل آوس ہے اور ہمارا مین مقصد ہے کہ ہماری جو پاکستانی آرٹس ہیں ہم ان کو یہاں پر انٹرڈیوز کرائیں تاکہ وہ یہاں پر جو ہمارے اوگرسیز پاکستانی ہیں وہ ان کو سنیں اور انجوئے کر سکیں رکی لوپو انٹرٹینمنٹ کے اوگنائزر وجہہد علی خان نے کہا کہ سلاو میں ان کے ذریعہ تباہ مہنے والا یہ دوسرا شو تھا مستقبل میں بھی پاکستانی فنکاروں کو یوکے میں پرفارم کرنے کے مواقع فرہم کرتے رہیں گے جیسے میں نے شروعات میں یہاں پر کہا تھا کہ سقاوت کو ہم میوزک جو پاکستانی میوزک ہے اس کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اسپیشلی جو اوزیز پاکستانی ہم اتنے وطن سے دور رہتے ہیں اپنے آرٹسٹوں کو پسند کرتے ہیں تو ہم نے سوچا تیس سال سے لوگوں کا دل ریڈیو پر بھیلاتے آیا ہوں تو اب ہم نے ایک اچھا سہارا ملا ایک دوست کا سہارا ملا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی سقاوت کو اپنی میوزک کو پروموٹ کیا جائے تو یہ میرا دوسرا پروگرام ہے الحمدللہ بول کفارہ کون نہیں سنائنے اور آپ ہال دیکھیں اس فل اور بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی ہماری میوزک کو ہم پروموٹ کرتے ہیں قوال شہباز فیاض برادران کا کہنا تھا کہ ان کے ٹیم اس پورے ٹور میں بہترین پرفارمنس دینے کی بھرپور کوشش کرے گی اوورسیز پاکستانیوں کا ردی عمل انتہائی شاندار ہے بول کفارہ ٹور ہمارا ماشاءاللہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور بڑے سکسیسفل شوز جا رہے ہیں ریزن یہ تھی ان کو بلانے کی کہ ایک نئے ٹیلنٹ ہے پاکستان میں جنہیں نے بول کفارہ کی وجہ سے ان کو وہ شورت ملی اور پھر وہ نصر صاحب کی جو قوالیاں گاتے ہیں میرے خیال میں اگر نصر صاحب کے بات اگر کسی نے ان کی وہ فیلنگ دی ہے تو وہ شہباز فیاض قوال ہیں کی ہے کہ ہم اپنا حساس میں ڈالے اور ہم اپنے کلچر کو بھی اور آرٹس کو بھی پرموٹ کریں اس میں بڑی خوشی ہے جنب سویل قرشی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ اتنے زبردست قوال انہوں نے یہاں بنائے اور ہمارے ریکی لوگو بھائی سب لوگو نے بہت چاہ پرگرام آننج کیا اور قوالی جو ہے وہ تو مشن ہے خواجہ قریب نغاز کا اور الحمدللہ چل رہا ہے جوہباز فیاض قوال تھے جو وہ شہباز فیاض قوال ذکتر بیشین کے شات کو شہباز فیاض قوال تھے جنب وچی ما شکستان جو جو سیر کھر ہمیں دردستان اجتب میں اس کے ساتھ دیو سے یہ کرتے ہیں کیونے کا دیوست کذر ہے وہ چیز کر رہے ہیں ہمارے کردے ہیں جو آمد پاکستانی قوال شہباز فیاض قوال تھا ہمانے رہا ہے ہم حایرین گوال تاہ لہا ہمارے قوال تھے اور بردیش ساییٹی کنید اور پاکستانی کلترین 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 کنید اپنی کا شکریہ دا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ مستقبل میں بھی ایسے ہی پروگرام منقد کر کے آور سیز کو تفریح فرام کرتے رہیں گے گلام حسین وان بیرو چیف نائنٹی ٹو نیوز یوکی پاکستان کے لیے بڑا احزاز وزیر خارجہ بلاول بھوٹو زرداری کے سربراہی میں دنیا کے نوجوان وزراء خارجہ کی کونفرنس بلاول بھوٹو زرداری کے سربراہی میں نوجوان وزراء خارجہ کی کونفرنس میں عالمی برادری کے مسائل پر بات چیت کینیڈا چیک ریپبلک، ہنگری قطر، سربیہ سمیت دیگر ممالک کے وزراء خارجہ نے شرکت کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ، ہنر ابانی کھر بھی کونفرنس میں شریک ہوئیں کونفرنس سے خطاب میں وزیر خارجہ بلاول بھوٹو زرداری نے کہا آمن اور ترقی کے حوالے سے چیلنجز سے نمٹنا ہوگا مستقبل کی نسلوں کے لیے مساوی معاشی حقوقی بھی جدوجہت کرنا ہوگی دنیا کے مختلف ممالک کے نوجوان وزراء خارجہ کا وزیر خارجہ بلاول بھوٹو زرداری کا ساتھ دینے کے عظم کا اظہار ڈاکٹر جنید یوسف کو ترکی میں پاکستان کے سفیر کے طور پر تائیونات کر دیا گیا تائیوناتی سے پہلے سفیر پاکستان نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی جس میں پاک ترک تعلقات اور دو طرفہ تجارت کے فروغ پر گفتگو ہوئی ڈاکٹر یوسف جنید اس سے پہلے استمبول میں کونسل جنرل کے طور پر ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں ترکی کے شہر استمبول میں کونسل جنرل کے طور پر ذمہ داریاں نبھانے والے ڈاکٹر یوسف جنید کو انقرہ میں بطور پاکستانی سفیر تائیونات کر دیا گیا ہے تائیوناتی سے پہلے انہوں نے اسلام آباد میں صدر پاکستان عارف علوی سے ملاقات کی جس میں پاک ترک تعلقات اور تجارت کے فروغ پر تفصیلی گفتگو ہوئی صدر پاکستان نے ملاقات میں ڈاکٹر یوسف جنید کو بطور سفیر تائیوناتی پر مبارک بات پیش کی اور پاک ترک تجارت بڑھانے اور تجارتی حجم کو بلند سطح پر لانے پر زور دیا نو تائیونات سفیر پاکستان نے کراچی میں ترک کونسل جنرل جمال سنگو سے بھی ملاقات کی ترک کونسل جنرل نے کہا کہ انقرہ ڈاکٹر یوسف جنید کی بطور سفیر محضبانی کر کے خوشی محسوس کرے گا ان کی تائیوناتی سے دونوں برادر ممالک کے درمیان سفارتی معاشی اور تجارتی تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچیں گے انہوں نے راکٹر یوسف جنید کو تائیوناتی پر مبارک بات پیش کی ناظرین بھارت میں سکھوں کے الگ ملک خالستان کا مطالبہ زور پکڑنے لگا کینیڈا میں خالستان کے ریفرینڈم کے لیے ووٹ ڈالنے والے سکھوں نے بھارتی پنجاب کے شہر شملا کو خالستان کا دار الحکومت قرار دے دیا گونچتی رہی مزید جانتے ہیں بیورو چیف یوکے غلام حسین آوان کی اس ریپورٹ میں کینیڈا میں خالستان کے ناروں کی گونچ ٹورنیٹو میں ہونے والے خالستان کے حوالے سے ریفرینڈم میں ایک لاکھ دس ہزار سکھوں نے ووٹ کاسٹ کیا رش کی وجہ سے ہزاروں سکھ ووٹ دینے سے رہ گئے ریفرینڈم میں ووٹ ڈالنے کے لیے آئے سکھوں کا جوش و خروش قابل دیت تھا سکھوں نے بھارتی پنجاب کو خالستان کے نام سے الگ ملک بنانے اور اس کا دار الحکومت شملا کو قرار دینے کا بھی مطالبہ کیا سکھ رہنما گرپتید سنگھ پننو نے کہا کہ خالستان کے آزاد ہوتے ہی شملا کو اپنا کیپٹل بنائیں گے ایک لاکھ تقریباً سکھ بور دے چکا ہے اپنے گھر کے لیے دے چکا ہے ازادی کے لیے دے چکا ہے انہوں نے اپنے سیجن دے دیا اپنا کہ ہنو اپنا بخرا خالستان چاہید ہے اسی گلام ہے اسی اجادی لینے ہیں اسی اجادی لینے ہیں کہ اسی اجادی لینے کے رہنگے ہون اس طرح یہ ثابت ہو گیا ہوا کہ بہت پاری گنتی بے چا ہے سکھ پنجاب نو زاد کرنا چاہے ہیں جہاں کے ہندوستان دے کبجے چاہے ہیں کیونکہ پنجابی چاہے ہیں ساڈا اپنا راہ جاہاں ہونا چاہے ہیں پنجاب ایک زادہ دیش باننا چاہے تھا تے ایرے جنرل ساں نو سبوت دیکھے چلے گئے ہیں پی ایسی اینی پاری گنتی چاہے ہیں اے سادہ حق بندہ ایسی اینی پیچھے ایک بہت بڑی کان ہیا جو ہندوستان سکھا دے بچہ نو نائنٹیز دے دور دے ویچ ماشید کردہ سکھا آج انہیں اپنی اہی راہ گندی راہ گتی سی ایدھے دیب سدھو نو ماریا انہیں بعد ساڈا ایک منڈا ننگلنبی آکبتی کا پلیئر ماریا سنگا رہے سدھو موسیالے نو ماریا کینیڈا میں خالستان ریفرنڈم کے حوالے سے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے اس میں ایک لاکھ دس ہزار سکھوں نے ووٹ ڈالے جس سے لندن ووٹنگ کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا وقت حتم ہو جانے